دی گیسٹ ہاؤس مہمان سرائے یہ انسان ہونا بھی گویا ایک مہمان سرائے جیسا ہے جس کی ہر صبح ایک نئے مہمان کی آمد کا سندیسہ دیتی ہے کبھی خوشی، کبھی اس طراب اور چھوٹا پن اور کبھی غیر متوقع مہمان کی طرح کسی لمحے شعور کا کود آنا تم ان سب کو خوش آمدید کہو ان سب کی مہمان نوازی کرو بے شک تمہارے اس گھر میں دکھوں کا ٹولہ ہی کیوں نہ آنگھوسے جو پرپور جاریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہارے گھر کا صفایہ کر جائے تم ان سب کو خوش آمدید کہو ان سب کی مہمان نوازی کرو بے شک تمہارے جو پرپور جاریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہارے گھر کا صفایہ کر جائے تم پھر بھی ان سے خندائے پیشانی سے پیشانا کیونکہ وہ تمہارے گھر میں نئی خوشیوں کی جگہ بنانے آئے ہیں منفی سوچیں شرمندگی کے لمحات اور بے عزتی اگر تمہارے گھر کے دروازے پر آن کھڑی ہو منفی سوچیں شرمندگی کے لمحات اور بے عزتی اگر تمہارے گھر کے دروازے پر آن کھڑے ہو تو ان کو مسکراتے ہوئے ملو اور انہیں اندر آنے دو جو بھی تمہارے گھر آئے اس کے شکر گزار بنو کیونکہ ان سب کو آفاق سے تمہارا رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے کیونکہ ان سب کو آفاق سے تمہارا رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے یہ نظم ہے دی گیسٹ ہاؤس کالمن بھار کی اور یہ ترجمہ کیا ہے میں نے اس نظم کو عموما مولانا جلال الدین رومی کی نظم سمجھا جاتا ہے اور کالمن بارکس نے بھی اپنی کتاب رومی دا بک اف لب میں اس نظم کو رومی کی جو نظم ہے کہہ کر شامل کیا گیا ہے لیکن جب بھی میں نے اس کتاب سے کچھ پڑھا میں تشنا ہی رہی کالمن کے ترجمے والی جو نظمیں تھی جب بھی ان کو فارسی میں ڈھونڈا تو وہ کچھ اور ہی نکلتی اس کی وجہ یہ ہے کہ کالمن نے فارسی کی بجائے رومی کی شاعری کا جو انگریزی ترجمہ ہے نا وہ پڑھا اور اسے مزید ترجمہ کر دیا یعنی کہ فارسی سے بلکل نابلد تھے کالمن مجھے مجھے ملی نہیں اور اس کا بہت تھوڑا سا کوئی جو اس کا پارٹ مل جاتا تھا لیکن اس کا بھی مطلب کچھ اور ہوتا تو اسی تحقیق کے دوران مجھے ایک جرمن یوٹیوبر شاید ان کا نام دوس دھرما ہے یا دوس دھرما ہے میں پرناؤنس نہیں کر پا رہی دھرما دھرما گیسٹ ہاؤس کے نام سے کوئی نظم نہیں لکھی بلکہ یہ رومی کی مسنوی ہے جو کہ پچاس ہزار لائنوٹ چھ بولیمز پر مشتمل ہے اس سے یہ لی گئی ہے مگر افسوس کے ساتھ کالمن نے کام انتہائی بھدے طریقے سے کیا ہے کہ نظم کے ایک پیراگراف اور دوسرا پیراگراف ہے اسے مسنوے کی کئی لائنیں اس پر مسکرا دی ہیں ختم کر دی گئی ہیں ایک پیراگراف شروع کیا اور پھر کافی پیراگراف چھوڑ کے پھر کوئی ایک پیراگراف اس میں سے اٹھا لیا گیا لہٰذا جو سیاکس باغ تھا نظم کا یا ان شہروں کا جو اصلی معنی تھے وہ فوت ہو گئے اور دھرما نے یہ بھی بتایا کہ یہ بودمت مذہب کی ایک پرانی نظم ہے یا ترانہ ہے گیسٹ ہاؤس کے نام سے یہ اس سے متاثرکون ہے کیونکہ اس کا بہت سا مختصر حصہ ہے وہ مسلمی کی کچھ ایک یا دو لائنوں سے بھی ملتا جلتا ہے اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ رومی نے غالباً کوئی بودمت کی نظم پڑھی ہو متاثر ہو کر اس سے کوئی ذکر کیا ہو یا پھر بودمت کی اور رومی کے فلوسفی یا جو سوچ ہے ان کے کچھ اینگلز کچھ ضابی ہیں جو آپس میں مل گئے ہوں گے تو در حقیقت یہ جو نظم ہے نہ تو جلال الدین رومی کی ہے اور نہ بودمت کی ہے یہ ان دونوں سے متاثرہ شدہ ایک نظم ہے جون بھاگ نے اپنی کتاب میں جلال الدین رومی کی نظم کہہ کر جو ہے وہ شامل کر دی ہے اور اس کے باوجود مجھے یہ نظم پسند ہے کہ ان اصل اور خوٹ کا جو فرق کہہ رہا ہم وہ جان کر دینا لازم ہے اور مجھ پہ بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اور مجھ پہ بھی